جی ویوز ویلکمون مائی چینل ویوز آج ہم کچھ ایک ڈیفرنسی بیماری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور اس بیماری کا جو نام ہے نارکولیپسی ہے اچھا آج کل ایکچلی یہ جو بیماری ہے نارکولیپسی کی اس کا اور جو سوائن فلو ویکسین ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کافی جھگڑا سا ایک چل رہا ہے کیونکہ لوگوں نے جنہوں نے آپ کو پتا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے سوائن فلو کی ایک اپیڈیمک آئی تھی کچھ ملکوں میں تو اس وبا کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کو نارکولیپسی ہو گئی تو اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ شاید جو ہے انہیں سوائن فلو کی جو ویکسین انہوں نے لگوائی تھی تو شاید اس کی وجہ سے انہیں نارکولیپسی ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ شاید جو ویکسین تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اس لیے جو ہے ان کو یہ پرابلم ہو گیا اور ان کی جو ہے وہ کنڈیشن جو ہے بہت ہی ڈیسیبلنگ قسم کی ہو گئی ہے اچھا تو اب ظاہر ہے آپ کو پتہ کہ ابھی جو ہے یہ کرونا وائرس کی پینڈیمک چل رہی ہے اور پوری دنیا میں ظاہر ہے کرونا وائرس پھیلا ہوئے تو اب سیم ہی باتیں جو ہیں اس کی جو ویکسین ہے کرونا وائرس کی اس کے خلاف ہو رہی ہیں کہ اچھا بھی جیسے اس زمانے میں نارکولیپسی آ گئی تھی ویکسین لگوانے کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ ابھی کرونا وائرس کے بعد پھر ہمیں اس طرح کے پرابلمز جو ہیں جو کہ پوری عمر پھر وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے تو شاید پھر ایسے ہونے لگیں گے تو آج ہم سمجھتے ہیں پہلے کہ نارکولیپسی کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کا اور وہ جو سوائن فلو وائرس کی ویکسین کے ساتھ جو اس کا جھگڑا ہے وہ کیا ہے اور وہ آخر اس کی کیا وجہ ہے اچھا بھی دیکھیں نارکولیپسی جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو ہے انسان کہیں پہ بھی کبھی بھی سو سکتا ہے یعنی اس کو جو ہے وہ جاگتے رہنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اس کو کہیں پہ بھی نیند آ سکتی ہے جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرائیونگ کے دوران سو جائے اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں کرتے کرتے آمن جو ہے اس کو نیند آ جائے اب وہ چاہے تو وہ کوئی فٹ پات ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ سو جائے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی گارڈن ہو اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھا اور ادھر ہی بیٹھا بیٹھا وہ سو جائے ٹھیک ہے تو یہ جو نیند کا غلبہ ہوتا ہے یہ ایسا کوئی آوٹ آف کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کو جو ہے سمجھ نہیں آتی وہ اپنے آپ کو جگائے نہیں رکھ سکتا اور پھر وہ وہیں پہ سو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ سو سکتے ہیں کہ یہ کتنی جو ہے ایک ڈیسیبلنگ کنڈیشن ہے اس سے جو ہے زندگی انسانگی کتنی متاثر ہو سکتی ہے اچھا تو ویرز اب جو ہے یہ تو چلیں یہ نارکولیپسی کی بات ہو گئی تو اب اس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ہے تو یہ تھوڑی سی ریر ہے لیکن جو ہے اس کے جو مریض ہیں وہ آپ کو پوری دنیا میں ملتے ہیں پھر بھی اور اس کے ڈیفرنٹ آپ کو اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو ڈیفرنٹ فورمز بھی ہوتے ہیں جس میں جو لوگ جن کو جو ٹریٹمنٹس ہیلپفل ہو رہی ہیں تو وہ جو ہے اپنے اپنے تجربات ادھر جو ہے بتاتی رہتے ہیں اچھا جی اب اس کا جو وجہ ہے نارکولیپسی کی ظاہرہ آپ وہ جاننا چاہیں گے کہ وہ آخر کیا ہوتی ہے دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ سی باتیں آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس پہ ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس ڈیزیز پہ کیونکہ یہ جو ہے کافی ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جنیٹک لنک ہیں اب جنیٹکس یہ ہے کہ آپ کے باوجداد میں یا آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کو نارکولیپسی تھی تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ میں یہ پرابلم آ سکتا ہے اس میں آنے کا چانس ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ وجہ ہوگی دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جو سائنس دان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہی ہوتی ہے کہ دیکھیں آٹو ایمیون کنڈیشن بھی اس کو نام دیا جا رہا ہے آٹو ایمیون یہ ہے کہ جب آپ کے باڈی کے جو ڈیفنس سیلز ہیں وہ آپ کے ہی جو ہے مخالف جب وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی پھر ان ڈیزیزز کو جو ہے وہ آٹو ایمیون ڈیزیزز کہا جاتا ہے جیسے فار اگزمپل اگر آپ کے اپنے سیل جو ہیں جن کا کام آپ کی باڈی کو ڈیفنس کرنا ہے تو وہ اگر آپ کے جیسے فار اگزمپل تھائیرڈ کو اٹیک کرنا شروع کر دیں تو پھر ظاہر ہے آپ کو تھائیرڈ کی آٹو ایمیون ڈیزیز ہو جائے گی اچھا اگر وہ آپ کے اساب کو اٹیک کرنا شروع کر دیں تو آپ کو جیسے پھر وہ اساب کی جو ہے آٹو ایمیون ڈیزیز ہے جس کو کہ ملٹیپل سیکلوروسس کہتے ہیں وہ ہو جائتی ہے اسی طرح یہ ڈیفرنٹ آٹو ایمیون ڈیزیزز ہیں اچھا جب اس میں اس کو آٹو ایمیون کیسے ہے اور کیا ہوا اس میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ دراصل جب یہ سوائن فلو کی وبا آئی تھی تو اب سوائن فلو وائرس کا جو یہ دیکھیں اس کا جو سٹرکچر تھا نا انہوں نے کہا کہ جو ایک ہائپوکریٹن مولیکیول ہے جس کا اصل میں اس سے لنک ہے اس بماری کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ سوائن فلو جو ہے اس کی جو سٹرکچر تھی وہ ہائپوکریٹن سے ملتی رہتی تھی بھی اس دیکھیں یہ ہائپوکریٹن یہ آپ کی برین کا ایک کیمیکل ہے جو کہ آپ کو آپ کی کنٹرول کرتا ہے آپ کے جاگنے کی صلاحیت اور آپ کے سونے کی صلاحیت دیکھیں آپ کا جو ایک سائیکل کے تحت آپ اپنا دن گزارتے ہو آپ کے برین اس کے مطابق آپ کی باڈی میں بھیجتا ہے اور آپ کو میسیجز دیتا ہے کہ آپ سونے کا ٹائم ہے آپ جاگنے کا ٹائم ہے تو جن کو نارکولیپسی ہوتی ہیں ان میں یہ کیمیکل جو ہوتا ہے یہ کم ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے یا اور ریڈی ہوتا ہے یا پھر وہ کوئی آٹو ایمینٹی کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے بہرحال دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو کیمیکل ہائپوکریٹن یہ جو ہے نارکولیپسی کے پیشنٹس میں کام ہوتا ہے اچھا اب سوائن فلو کی بات ہو رہی تھی تو سوائن فلو آیا تو اس میں کیا ہوا کہ وائرس کا جو سٹرکچر تھا وہ ہائپوکریٹن کے ساتھ ملتا جلتا تھا تو اب جو تو کچھ لوگوں کی جو مطلب جو سیلز تھے ایمین سیلز تھے یا جو ڈیفین سیلز تھے باڈی کے وہ کچھ تھوڑا سا میڈ سے ہو گئے کہ انہوں نے ہائپوکریٹن کو اٹیک کرنا شروع کر دیا اس کے مولیکیولز کو یہ سمجھ کر کہ یہ شاید وائرس ہے سوائن فلو کا کیونکہ ان دونوں کا جو سٹرکچر تھا ان کی جو ساخت تھی وہ ملتی جلتی تھی ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہ ایسے لوگوں میں کیا ہوا کہ ظاہر ہے پھر وہ وائرس تو وہیں کا تھا اور لیکن یہ ہائپوکریٹن جو تھا نا یہ ختم ہونا شروع ہو گیا تو ایسے لوگوں میں کیا ہونا لگا کہ بھئی ان میں جو ہے یہ آپ کی جو ٹھہرنس کو تھوڑا سا ہائلائٹ کر دیتے ہیں تو ہائپوکریٹن کم ہو گیا اور ان کو نارکولیپسی ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ ہائپوکریٹن جب کم ہوتا ہے تو پھر نارکولیپسی ہو جاتی ہے تو یہ جو وائرس تھا اس کے بعد جو ہے جب اس کی جو ہے یہ اپیڈیمک آئی کچھ کنٹریز میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ میں اور کوریا وغیرہ میں یہ جو پٹی ہے اس میں یہ دیکھنے کو ملی تھی تو اس کے بعد جب یہ اپیڈیمک ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے یہ نارکولیپسی کے کیسز بہت زیادہ سامنے آگئے تھے تو بھی اس یہ جو ہے نا اس کا یہ جو جھگڑا ہے وہ میں بتانا چاہ رہی تھی اور نارکولیپسی ہے کیا اچھا نارکولیپسی کی ٹریٹمنٹس کیا کریں اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیرہ ایک تو اپنا جو ایک ٹائم ٹیبل ہے وہ بنانا پڑتا ہے ٹائم ٹیبل سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ کو ایک ٹائم پہ سونا ہوتا ہے ٹائم پہ جاتنا ہوتا ہے اور اپنے کھانے کا ٹائم ایک مقرر کرنا ہوتا ہے یعنی آپ ایک ہیپ ہیزرڈ سی لائف نہیں لے سکتے ہو آپ کو اپنی لائف کو بلکل سٹریس پری رکھنا ہوتا ہے اور ایک مطلب سائیکل اپنی جو ہے نا روز کی مینٹین کرنی پڑتی ہے تو تو یہ ڈزیز ہوتی ہے یہ اس کو تھوڑا سا آپ کنٹرول کر سکتے ہو اتفاہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ رہنا اور اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ میڈیسنز ہیں سیٹرالین پہلے دیتے تھے اب تو ہر اس میں اور اڈوانسمنٹ کافی ہو گئی ہے تو آپ کو کافی جو میڈیسنز ہیں جو کہ آپ نیرالوجسٹ کے پاس جاتے ہو تو پھر جو ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ میڈیسنز سجیست کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اور ظاہر ہے آپ کو بیلنس ڈائٹ رکھنی پڑتی ہے پانی کے ساتھ سے آٹھ گلاس روز بھی ہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے جہاں پہ بھی ممکن ہو ڈرائیونگ نہیں کرنے ہوتی اور دیریک باہر جانا ہے تو کسی کے ساتھ جانا ہے تو یہ سب کرنا پڑتا ہے اسے پیشنٹ کو تو پیوز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے اور آئی ہوپ کہ آپ نے اس میں کوئی نئی بات سیکھی ہو اور تھنکس پر وچنگ